آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا امران خان صاحب کی چانل سے ایک میوچل فرنڈ کے ذریعے بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس آصف علی زرداری صاحب تو سر فیرس تھے ان کی بندوق کی شست پر تھے دیکھیں میری بھی یہ خبر ہے میں نے بھی چڑیا کی خبر دی ہے کہ آخری وقت پہ خان صاحب نے ایک کسی کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب کو اپروچ کیا کہ کسی طریقے کے ساتھ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کریں میرے ساتھ کوئی نرو کر لیں کوئی مکمکہ کر لیں میں ابھی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں آپ چھوڑ دیں ان کا ساتھ یہ تو میری خبر تھی اور ایک اور دو تین اور لوگوں کے بھی یہ خبر تھی انڈیپینڈنٹ اب بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ ان کی ایک خاتون آئی ہے وہ ایک پروگرام کے آکے کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہوا یہ تو زرداری صاحب نے ہمیں اپروچ کیا تھا کہ نون لی کو پنجاب سے باہر رکھنا ہاں کہ نون لی کو ہم نے پنجاب سے باہر رکھنا ہمارے سے بات کر لیں اب میرا جو خیال ہے کہ میں اس کی کنفرم کرتا ہوں آپ کو کہ اصلی بات کیا ہوئی یہ بالکل نمبر تین لیول کا کوئی بندہ گیا ہوگا ان کے پاس کہ جی پنجاب کے اندر آپ ہمارے سے بات کر لیں یہ آفٹر کی چھوٹی کرانے کے بعد یہ زرداری صاحب کسی صورت میں یہ نہیں کر سکتے ایک طرف بلاور بٹو بیٹھے میں ہیں لنڈن نواز شیف صاحب کے ساتھ آج کی بات نہیں کل کی باتیں بھی کر رہے ہیں آنے والے کل کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگلی الیکشن بھی شاید پی ڈی ایم کو جوائنٹ پلیٹ فارم سیٹ ایجسمنٹ کر کے ہم کر لیں اچھا ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ سرسر مس انفرمیشن ہے یہ خاتون پیٹ 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 ای کی سپوکسپن ہے اور وہ اب یہ ایک نئی لائن شروع ہوگی ہے کہ جی نہیں ہمیں تو اپروچ کیا تھا پیپلز پارٹی نے یہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اب ان کو کہے نا کہ کون آیا تھا آپ کے پاس یہاں تو لوگوں نے ملک ریاض صاحب کا نام لے لیا ان کو کہے نا نام لے کسی کو کہ کون ان کے پاس آیا تھا نام نہیں لیں گے یہ کوئی صحافی تو نہیں ہے کہ کہیں جی میں نام نہیں لے سکتا مگر کسی اور نے نام لے لیا ہے مطلب ہے آپ کو پتہ ہی ہے ٹویٹر کے اوپر نام لیا جا رہا ہے ایسی ہے نا ایسی ہے نام لیا جا رہا ہے تو اب بات ہی ہے کہ یہ اگر صحافی نام لے رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی والے کیوں نہیں نام لیتے کہ کون آیا تھا ان کے پاس یہ سب ڈراما ہے سب جھوٹ ہے میں تیلیگیو میری خبر پکی ہے ٹھیک ہے اور وہی آپ کے مطابق غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ آن سے زرداری صاحب دیکھئے آئیشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ آئیشہ جا کے یہ کہہ دو اب آئیشہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہہ دو آئیشہ مجھے یہ نہیں کہہ گے کہ میں نہیں کہہ سا آئیشہ کہتی میں کہہ دیتی ہوں آئیشہ چلی جاتی ہے آئیشہ کہہ دیتی ہے جی وہ سیٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آئیشہ کہتی میں نے کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ذمہ داری نہیں بنتی آپ کوئی گو بیٹوین نہیں ہے یو جس میوچل فسلیٹیٹر کہہ لیں پیغام رساں کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی آپ اپروف کرتی ہیں اس بات کو اتفاق کرتی ہیں اس سے یا نہیں کرتی اس کا کوئی تلق نہیں ہے یہ نہیں کہ جو پیغام لے کے گیا ہے وہ یہ لے کے گیا کہ میں اتفاق کرتا ہوں پیغام رساں کا کام بس اتنا ہی ہے پیغام پہنچا دے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ایسے بہت دفعہ پہلے بھی ہوا ہے کہ جب کسی حکومت کو چھٹی کرانی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے وہاں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہا کہہ دے وہ نے کہا دوڑ 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 یہ اچھا کام چلتے رہتے ہیں مگر میں یہ آپ کو بتا دوں question doesn't arise کہ People's Party نے پی ٹی آئی کو approach کیا کہ ہو نہیں سکتا there is too much at stake here judicial commission بننے میں پی ٹی آئی کا موقع تقویت پکڑے گا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو نہیں دیکھیں مجھے حیرانگی کی بات ہے دو بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ judicial commission حکومت بناتی ہے judges نہیں بناتے یہ ایک administrative issue ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمیشہ 90% retired judges کو رکھا جاتا ہے judicial commission میں وہ investigation کرتی ہے عدالتیں investigation نہیں کرتی تو یہ کہنا کہ عدالت judicial commission بنائے یہ نہیں ہوتا قانون کے مطابق گورنمنٹ کرتی ہے اب آئیے کہ یہ کہہ سکتے ہیں اس حکومت کو کہ آپ judicial commission بنائیں مگر سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ power میں تھے تو انہوں نے judicial commission کیوں نہیں بنائی in fact آپ کو یاد ہوگا کہ opposition اس وقت ان کو کہہ رہی تھی اور یہ انہوں نے judicial commission نہیں بنائی انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو دکھائی نہیں سکتے کسی کو ہم تو صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے کے جائیں گی اور وہ بھی بعد میں پہلے انہوں نے کہا جی ہم parliament کے اندر select committee کو دکھائیں گے وہ بھی پوری بات نہیں کریں گے دکھا نہیں سکتے دکھا نہیں سکتے یہ secret cable ہے اس کے سے بھی باتیں کرتے رہے تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے judicial commission ایک خبر آئی تھی کہ commission بنایا اور اس کی سربراہی left and general tight تاریخ خان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے excuse کر لیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم بنائیں گے اور ہم ان کو اس کا بنائیں گے انہوں نے آگے سے نہ کر دی یہ بھاگ گئے انہوں نے کوئی سوچا پھر آپ اپنا بندہ کوئی نہیں ملتا تو پھر کوئی رہ نہیں دیں تو بہتر ہے اور تاریخ نے یہی کہا کہ میں نہیں دلدل میں پسنا چاہتا اور اس کے بعد effort نہیں ہوئی اس کے بعد وہ ہی ہوا نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی والی بات ہوئی وہ ایک دفعہ نہیں اب دو دفعہ ہو گئی ہے اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کوئی conspiracy نہیں تھی اور کوئی ریجیم چینج کا پلان نہیں تھا اور یہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی نہیں conspiracy تھی اور نہیں جی نہیں یہ تھا وہ تھا تو وہ ایک جھوٹ پیانیاں چلتا ہے وہ تو ان کا فلسفہ فلسفہ ہے وہ چھوڑے گے نہیں وہ لگے رہیں گے لگے رہیں گے وہ کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے کوئی بات اصل میں ان کا استدلال یہ ہے کہ اس کی صدارت انہوں نے کی جنہوں نے ریجیم چینج کی effort کی یعنی شہباز شریف صاحب وہ تو اسی سازش کا حصہ ہے اور وہ ہی اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اس میں بیٹھے تھے کس کمیٹی کو قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی اور ادھر خود بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کیوں نہیں لکھوایا کہ جی conspiracy تھی جی جب وہ اس میٹنگ منٹس کے آپ تو خود chair کر رہے تھے نا عمران خان صاحب اور اس وقت تو سیم پیج بھی تو بڑا تھا نا کہ ہم تو فوجی کٹھے ہیں ہم سارا تو اس میں بھی نہیں لکھوایا کہ جی سازش تھی وہاں تو نہیں لکھا وہاں سازش تھی اب تو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ جب یہ کیبل آئی تھی تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر یہ دیکھا تھا کہ سازش ہے تو اس وقت کیوں نہیں شور ڈالا اور کام از کام اگر شور نہیں ڈالا تو ایک خطو لکھتے ہیں امریکہ کو جسے یہ کہتے ہیں دیمارش پروٹیسٹ کا کہ جی آپ نے اس قسم کے سخت لقص استعمال کی ہیں ہمارے سفیر کے ساتھ اور یہ وہ اور ہم دیمارش پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں لکھا یہ تو جب بھی مہینہ گزر گیا اور جب انہیں یہ لے گئے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس اس کے بعد جب یہ انہوں نے فیصلہ وہاں کیا کہ نہیں کوئی کنسپیریسی نہیں تھی تو ٹھیک ہے انہوں نے جو لفظ استعمال کیے تھے سختے تو ہم اسے دیمارش کرتے ہیں دیمارش مراد یہ کہ ایک خط لکھ دیتے ہیں پروٹیسٹ کائنڈا کہ جی آپ نے یہ کیوں گیا وہ تو ہر دوسرے دن ہمیں ہوتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن سفیر پہ دباؤ کی بھی ایک بیانیاں چل رہا ہے کہ سفیر پہ دباؤ ڈالا گیا حکومت کی جانب سے وہ تو پہلے بھی لگ رہا تھا کہ سفیر سے دباؤ کے ذریعے یہ کروایا گیا آپ کو نہیں پتا آپ کو یاد نہیں ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا کہ جی یہ لگتا ہے ایسے میں نے آپ کا اپنا حوالہ بھی دیا تھا ایک کہ سفیروں سے خطے کیبنز بھی لکھوائی جاتی ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے ایسے کیا ہے مگر اس وقت بھی تو یہ تھا کہ سفیر صاحب جو ہیں تو سامنے کیوں نہیں لاتے ان کو ان کو اس میٹنگ میں کیوں نہیں لکھے گئے تو اب تو سفیر صاحب کو بلایا گیا کہ آؤ جی فوجیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرو تو انہوں نے جو بات کہی ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے جھوٹ بولایا کہ سفیر یہ کہہ رہا ہے فیک اکاؤنٹس بن گئے ہیں سفیر صاحب کے نام پہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹس بن گئے ہیں انہیں وضاحت دینی پڑی کہ میرا یہ نہیں ہے اور یہ تو یہ کرتے ہیں ایک چینل نے اس بارے میں خبر چلائی کہ انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا حکومت کا اور پھر پیمرہ کی جانب سے اس چینل کو نوٹس بھی کیا گیا ہے سب جھوٹ فیک نیوز کا تو ایک ٹرینڈ ہے نا سوشل میڈیا بار جسے فیف جنریشن بار بھی کہا جا رہا تھا وہ چل رہی ہے